جن جاہلوں نے ایک کلاس نہیں پڑی جنہیں شین اور خاف کا پتہ نہیں ہے انہیں آپ سر پہ بٹھاتے ہو اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جلسے میں خوب نعرے لگا دینا یہی سنیت کے کامیابی کی زمانت ہے رونگ نمبریں نونسنس منیلا آباد بھی پوچھا تھا کمیٹی کی نوجوانوں سے کہ فرض کتنا ہے نماز میں شرائط کے نماز بتاؤ تو پندرہ میٹ میں لیسے منیلی جوکا از اب بیٹھے رہے میں نے کہا دین تمہیں گوئیے نہیں سکھائیں ذمہ دار علماء سکھائیں اس لئے ذمہ دار علماء کا سیلیکشن کیا کہ یہ جو دین کی اور قوم کے اصلاح کی باتیں کریں سمجھ رہے ہیں اور وقت پہ بلائیے تاکہ جاگتے ہوئے لوگوں کو کچھ بات سکنا دی جائے رات کے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں جب تقریر کھائی جاتی ہے سنی نہیں جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہماری تقریر کھالی کیا یہ سنچ جبکہ کہ سہری کا وقت ہو گیا ہے بھلے کل روزہ مت رکھے گا مر سہری کے وقت ہماری تقریر کھالی کیا پورے ملک میں ہمارے سنیوں کے جلسوں کی یہی سکتہ ناصر ہے حیرت اس بات پر ہے کہ کمیٹی بھی بہت خوش ہوتی کہ ہمارا جلسہ بہت کامیاب ہو گیا ہے کمیٹی کی ذمہ داروں سے میں گزارش ہوں یہاں ایک بار آکے کھڑے ہو کے دیکھئے کتنا کامیاب یہ کرتا ہے دیوبندی وہابی اپنے جلسے مغرب سیشہ تک کر لیتا ہے دس بجے رات تک کر لیتا ہے اور اتنا کامیاب جلسے کرتا ہے کہ آپ پچاسوں سال سے ستیا ناصر کر رہے ہو نہ ان کی برابر کام نہیں کر سکتے ہو لوگ کریں وہابیت بہت بڑھتی جا رہی ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں لکھوں روپے جلسوں پر خرج کرنے کے بعد ریفنڈ کیا مل رہا ہے ہماری قوم قدرہ اس کا پورت دیجی کیا فائدہ ہوگا جلسے سے آپ گزشتہ 45 سال سے میں جلسے سن رہا ہوں اور 40 سال سے سنا رہا ہوں مگر ہمارے جلسے ناکامیوں کا سہرہ بات کر کے دولے راجہ بن کے نکل کریں صبح فجر میں بھی ٹن مار کے سوئے گے بیٹے سارے سننی اللہ ماشاء اللہ اب پھر قسم قدا کی طرح آیا رات میں اورے خوب نہ رہے لگے خوب میں سٹھی آگے ہو کیا دماغ کی بتی گل ہو گئی ہے کامیاب جلسے کسے کہتے ہیں جس جلسے کے بعد لوگ گناہوں کو چھوڑ کر 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 نیکیوں کے طرف اپنے آپ کو رواں دواں کر لیں وہ کامیاب جلسے ہوتے ہیں بے نمازی آدمی کے دل میں نماز کی رغبت پیدا ہو جائے وہ کامیاب جلسے ہوتے جس نے داڑی نہیں رکھی ہے اسے شوق و ذوق پیدا ہو داڑی رکھنے کا اسے کامیاب جلسہ کہا جاتا ہے لیکن ہماری نزدیک آج کی تاریخ میں کامیاب جلسے ہو ہیں ایک سا بہت تھے کے جا رہے ہیں میں پوچھتا ان سے جناب گسل میں کتنے فرض یہ سوکھی روٹیاں کھا کر کے قرآن عظیم کے تیس پارے اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے یہ بے اوکوف ہیں جن جاہلوں نے ایک کلاس نہیں پڑھی جنے شین اور کاف کا پتہ نہیں ہے انہیں آپ سر پہ بٹھاتے ہو جن کی راتیں قرآن پڑھنے میں گزرتے ہیں جن کے دن قرآن پڑھنے میں گزرتے ہیں کبھی غور کیا آپ نے ان کا مطباہ چاہے ان کا مقام کیا ہے چندے کر لیے جلسے کر لیے ہڑ بونگ مچالی بہت کامیاب جلسہ ہوا ہندوستان کے پاٹیا سے سنیوں تم ساپ ہوتے جا رہے ہیں وہاں بھی گدھے کی طرح پوری سنیت چرتا ہوا جا رہا ہے اس لیے کہ تم نے اپنا ٹریک چھوڑ دیا ہے تمہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ تم کرنا بھول گئے نہیں چھوڑ کیا تم نے کریا ہے اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جلسے میں خوب نعرے لگا دینا یہی سنیت کے کامیابی کی زمانت ہے رونگ نمبریں نونسنس یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے پیسے کی پربادی ہے پربادی کچھ سوالات میں ہمارے پاس آئے ہیں مجھے اس کی جوابات بکنے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانقسین اس کا ترجمہ سیدھا سادہ یوں کہا جا سکتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہے اللہ سب ٹھیک کر دے گا تو تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے خود ٹھیک ہونا چاہتا ہے نہیں کہ سب ٹھیک کر دے